موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلین اما بعد محترم ناظرین بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں اچانک کی موت آدمی کو سمھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اچانک کی موت میں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ دنیا ہی میں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے توبہ کی توفیق سے نوازتا ہے محضر سے وہ جانے والا جڑا ہوا تھا شرک سے دور تھا تو شرک سے دور تھا اور اچانک کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ سے امید ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بہتر ہوگا لیکن یاد رکھیے گا سب کچھ تھا نمازی تھا روزہ رکھنے والا تھا حج کرنے والا تھا زکاة دینے والا تھا صدقات و خیرات کرنے والا تھا لیکن شرک میں ملوث تھا یا تو سمجھ نہیں رہا تھا سب کچھ کر رہا تھا اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا تھا رب کے حقوق کو بندوں میں دے رہا تھا دعا کرنا نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا اولاد رب سے مانگنے کے بجائے کسی اور کے در پر جا کر کے مانگنا یہ اور اس طرح کہ اور حقوق جو اللہ کے ہیں اندوں کے حوالے کر دینا یہی شرک ہے تو شرک میں مبتلا تھا اور اچانک اس کی وفات ہو گئی تو یاد رکھئے گا ساری نیکیاں ہونے کے باوجود حالت شرک میں مرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ڈالے گا لیکن شرک نہیں تھا آدمی مرنے والا مشرک نہیں تھا لیکن بہت سارے گناہ تھے بہت ساری خطائیں تھیں رب چاہے گا تو ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں یا تو جنت میں ڈال دے یا تو سزا دے کر کے جنت میں ڈال دے بہرحال موحید کا جو آخری ٹھیک آنا ہوگا وہ جنت ہوگا ایک حدیث تھی اس کی تائد ہوتی ہے حدیث وعنہ نسیبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا على ما كان فیکا ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی یا ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بشیئا لاتیتوکا بقرابیہا مغفرا رواہ ترمیزی فی ابواب الدعوات ترمیزی شریف کی حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یا ابن آدم اے آدم کی اولاد انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا على ما كان فیکا جب تک تم اس سے دعا کرتا رہے گا جب تک تم اس سے امیدیں لگائے رہے گا میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا میں تمہیں بخشتا رہوں گا اور مجھے معاف کرنے میں بخشنے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کوئی پروانی اے ابن آدم اے ابن آدم تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے تمہاری خطائیں اتنی زیادہ ہو جائے کہ تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر احساس ہوتا ہے میں نے غلطی کی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے معافی مانگتا ہے پروہ دگارہ تم مجھے معاف کر دے رب یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو اتنے گناہ ان کے زیادہ ہیں کہ آسمان کو چھونے ہیں نہیں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے میں معاف کر دوں گا ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور مجھے معاف کرنے میں کوئی پروانی گناہگاروں اور رب سے دعا نہ کرنے والے توبہ نہ کرنے والے اور دنیا میں گناہوں میں ملویس ہونے والے رب کے در سے مایوس نہ ہو گناہ ہو گیا ہے خطا ہو گئی ہے مانگئے رب سے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بھر کر کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یابن آدم لو اتیتنی بقراب الارد خطایا اے ابن آدم تم میرے پاس اس حال میں آ رہا ہے کہ زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آ رہا ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیعہ زمین بھر کے گناہ میں شرک نہیں ہے جی زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا ہے انہیں دنیا میں توبہ نہیں کیا ہے دنیا میں توبہ کرنے کے توفیق نہیں ملی ہے لیکن زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے لیکن زمین بھر کر کے گناہ میں شرک نہیں ہے توحید ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیعہ لاتیتوکا بی قرابیہا مغفرہ تو زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آئے گا تو میں زمین بھر کر کے بخشش لے کر کے آؤں گا اور ماف کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کے اوپر بخشش کی چادر سے تمہارے گناہوں کو ڈھام دوں گا محترم ناظرین غور کرنے والی بات ہے شرک کی کتنا بڑا جرم ہے رب کہتا ہے زمین بھر کر کے گناہ ہو اس میں شرک نہ ہو تو ماف کر دوں گا لیکن یاد رکھیے گا اگر زمین بھر کر کے نیکیاں لے کر کے اگر آدم جائے اور اس میں شرک ہو تو زمین بھر کر کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ایسے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں توحید کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلوں کو منور کرے اور جو لوگ مشرک ہیں شرک کی راہوں میں چل پڑے ہیں پر وہ دگا رہا تو انہیں موحد بنا اس لیے کہ شرک بہت بڑا جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھا شرک کے راستے سے نفرت کرتے ہوئے توحید کے اجالے میں زندگی گزارتے ہو زندہ رکھا آمین یارب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی